موسیقی پچھلے ایک ہفتے سے چیف منسٹر گلگت پلتستان حفیظ رحمان صاحب کے بیانات اور کچھ ویب چینلز میں ان کے انٹریوز وہ سن کے بڑا دکھ ہوا یہ ایک سازش چل رہی ہے انہوں نے ایک بیان میں ایک اور بڑی غلط بات کی ہے انہوں نے گلگت پلتستان کو ایک کالونی کا مطلب ایک اشارہ دیا ہے کہ گلگت پلتستان کو کالونی بنایا جا رہا ہے کس کی طرف اشارہ دے رہا ہے وہ سٹیٹ کی طرف دے رہا ہے وہ پاکستان کی طرف اشارہ دے رہا ہے تو کس کی زبان بول رہے ہیں گلگت پلتستان کالونی تھی تو اس کالونی کے وزیرالہ کیوں بنے آیا آج آپ کو یاد آیا ہے جب آپ کا اقتدار کا جب آٹھ دن رہتا ہے گلگت بلدستان کو کولونی دوسری بات اخبار کے بیان کے مطابق کہتے ہیں جی گلگت بلدستان کو سری نگر کے طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے ارے بھائی سری نگر اس وقت ہندوستان کے زیر اثر ہے دنیا کو پتا ہے وہ کون اپنی جنگ آج دن بھی لڑ رہی ہے لاکھوں کی جانوں کی قربانیاں ہوئی ہیں عربوں کھرموں اس ملک کا ریاست کا پیسہ گیا ہے یتین مسکین اور بیوہ وہاں پہ ہر دوسرے گھر میں مطلب تھوک کے حساب سے پڑے ہیں اور اس کو لاکھا آپ گلگت بلدستان کے ساتھ ملا رہے ہیں گلگت بلدستان ایک ازاد ایک خود مفتار اور ہم تحریک انصاف والوں کی نظر میں گلگت بلدستان پاکستان کی شہر آگئے ہیں ہمیں جموعہ سری نگر کے ساتھ نہ ملایا ہے وہ آپ نے آزادی کی جنگ رہے ہیں ہم ان کی آزادی کی جنگ میں ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں لیکن یہ نہیں ہمارے اوپر ہندوستان قابض نہیں ہے سری نگر کے اوپر ہندوستان قابض ہے تو چیف منسٹر صاحب آپ نے کہا لے جا کے تشبیح دی ہے تو اقتدار کی خاطر کبھی آپ نے جا کے مولیوں کے پگڑیاں بھی اچھا دی کبھی مولیوں کے پیر پہ آ جاتے ہیں تو خدا رہا مسجدوں کی سیاست سے باہر نکلیں نفرتیں نہ پھیلائیں آئیں آپنا منشور لے کے گلگت بلدستان میں جتنی بیروکریسی ہے اس بیروکریسی کو آج کل چیف منسٹر صاحب نے بھرپور طریقے سے ان کو بلیک میل کرنے کا ایک ماحول گرمایا ہوا ہے ان کو دھنکی بھی دی ہے برا راست کہ آپ کی ایسی آرے ہم خراب کر دیں گے ان کو کسی نہ کسی طرح سے اپنے ناجائش کام آخری ان دس بارہ دنوں میں نکالنے کے لیے وہ تمام ہتکنڈے اپنی کابینہ کے ذریعے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہم تحریکی انصاف گلگت بلدستان کے عہدداران کارپنان گلگت بلدستان کی جو بیروکریسی ہے تمام ان کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ تحریکی انصاف کی جو مرکزی پولیسی ہے کہ کسی بھی بیروکریٹ کو انڈر پریشر لاکے اپنے ناجائش کام نہیں کیا لے ناجائش کام اور اپنا جو اس سے پانچ سال پہلے وہ کرتے رہے وہ کام نہ کریں یہی پی ٹی آئی کی مرکزی لیڈرشپ کی بھی پولیسی ہے اور ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ قائد اعظم کا جو آخری فرمان تھا آخری خطاب تھا اس میں انہوں نے فرمایا تھا کہ حکومتیں آتی جاتی رہیں گی بیروکریٹس نے ہمیشہ قائم رہنا ہے تو ہم آج اس فرم کی توصد سے پیغام دینا چاہتے ہیں گلگت بلدستان کے اداروں کو بیروکریسی کو تمام جتنے بھی یہاں سٹیک بھولڈر سے ہیں کہ آپ لوگ اہت چیمہ نہ بنیں کہیں ایسی غلطی نہ کر بیٹھیں کہ کل کو حفظ الرحمن صاحب کا چیف منسٹر صاحب کا جو مقام آج سے کچھ مہینوں کے بعد اپنے آقاؤں کی طرح جہاں ہونا ہے وہ تو دنیا کو پتا ہے چیف منسٹر نے آج ایک ہفتے سے زیادہ ہوا ہے کہ وہ تمام اپنی جو لیمٹیشنز ہیں وہ اس نے کروس کی ہیں اور ہائی اپس کو دبار آئے کہ آپ یہ لوکل گورنمنٹ کی جو سکیمے ہیں ان کو کیوں نہیں اپروف کرتے ان کے ٹینڈرز کیوں نہیں کرتے اب لوکل گورنمنٹ کی جو ڈائی ارب کا جو ایک پی سی ون ہے ایک پروجیکٹ ہے وہ سیاسی رشوت اور اپنے ان کارکنان کو نوازنے کا ایک طریقے کار جو اس نے آخری مہینے کے لیے رکھا ہوا تھا اگر تو یہ کل میں نے اس کی ویڈیو میں بھی یہ بات سنی کہ چیف ہے الیکشن کمیشنر نے ہمارے ساتھ ظلم کیا زیادی کی ہم چیف الیکشن کمیشنر کے نمائندے نہیں ہیں نہ ان کے سپوکشمن ہیں وہ ایک آزاد انسٹیوشن ہے اس کا جواب وہ خود دیں گے لیکن ایک پارٹی کی حیثیت سے ایک سیاسی جماعت کی حیثیت سے ہم یہ ضرور کہیں گے کہ اول تو ہماری نظر میں ہے چیف الیکشن کمیشنر کے آفش سے جو اختیارات منجمد ہونے کا جو چیز سامنے آیا ہے وہ بالکل حقیقت پر مبنی اور ہم اس کے ساتھ بلکہ ماں سوائے پی ایم ایل کے ان کے تمام سیاسی جماعتوں نے اس کو سراہا ہے الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ ہے آئین اور قانون کے مطابق تو صحیح ہے اگر موصوب سمجھتے ہیں یا موجودہ گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ یہ غیر قانونی ہے تو ایک کونوداس میں عدالت ہے ایک جوٹیال میں عدالت ہے عدالت کے دروازے اس کے لیے کھلے ہیں جائیں وہاں پہ جا کے چیلنج کریں بجائے یہ کہنا کہ ہم نے چیف الیکشن کمیشنر کو ہم نے خط لکھا ہے خط آپ نے چیف الیکشن کمیشنر کو کیوں لکھا ہے اس نے تو ایک فیصلہ تھا جو کر دیا ہے اب آپ جائیں نا ہائی اپس کے پاس وہاں تو وہ نہیں جا سکتے اس لیے کہ اس کو پتہ ہے بندے نے کام ٹھیک کیا ہے اور اب صرف اور صرف رونا جو ہے ان کا یہ جو سیاسی رشوت کے طور پہ پانچ سے دس لاکھ روپے کی ہر کارکن کو انہوں نے نوازنے کیلئی جو پروگرم بنایا تھا فرمائشی پروگرم وہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس پوزیشن میں نہیں ہوگا اور ہونا بھی نہیں چاہیے اس کے لیے تحریکی انصاف گلگت بلتستان چیف الیکشن کمیشنر چیف سیکٹری گلگت بلتستان سیکٹری پلاننگ سیکٹری فینانس ان سب سے مطالبہ کرتی ہے اور شدید الفاظ میں ہم اپنا پروٹس ریکارڈ کروا رہے ہیں کہ غلطی سے بھی یہ جو لجنرڈ کی جو سکیمیں ہیں اور مزید جن ٹینڈروں کے پیچھے چیف منسٹر صاحب اس کی کابینا ڈاکٹر اقبال صاحب جعفر اللہ صاحب یہ لوگ پڑے ہوئے ہیں ان کے ٹینڈر نہیں ہونے چاہیے موسیقی 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 موسیقی